آج یہ لکھتے ہوئے بڑی ہی شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ چودہ پندرہ برس کی عمر میں ہی غلط روش کا شکار ہو گئی تھی بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسے باتیں لکھنا زیب نہیں دیتی لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئیں میری ماں سے ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا کہ اب شادی کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں تھا اصل میں میری ماں شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی جب اس بات کا میرے نانا اور نانی کو پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے میری امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ابواشن کرنے کو کہا مگر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب تین ماں ہونے والے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا زبردستی کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے نانا نانی نے اپنا سر پیٹ لیا اور جس لڑکے سے امی کی دوستی تھی اس سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا مگر این موقع پر وہ لڑکا جو کہ ہماری گلی میں رہتا تھا گھر چھوڑ کر کام کے سنسلے میں کراچی چلا گیا اور اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کراچی میں کس جگہ کام کرتا ہے خاندان میں بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ شادی کے بعد یہ راز کھل جانا تھا کہ میری امی پہلے سے ہی امید سے تھی زمانے کے ڈر سے انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کرا دی میرے والد میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادے دیانتدار قسم کے آدمی تھے وہ میرے نانا کے منشی تھے سر دست کوئی رشتہ جلدی نہ ہو سکتا تھا تب ہی نانا کی نظر اپنے جوان سال منشی پر ٹک گئی انہوں نے غور کیا تو نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند لڑکا بطور دماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا سعادت صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ جہاں آپ کر دیں گے آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لئے اور کون ہو سکتا ہے ہمارے لئے تو فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں اپنے ایک ادنا ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا معنی رکھتا تھا میرے خاندان والے غریب لوگ ہیں وہ تو بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی اصل میں میرے نانا کے ان پر بہت احسانات تھے برے حالات میں میرے نانا نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا وہ بہت غریب اور سیدھے سادھے لوگ تھے وہ تو الٹا بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹے کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو رہی ہے یوں منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے نو عمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی شادی کے وقت میرے ابو اور ان کے گھر والوں سے ایک پلین کے مطابق یہ بات چھپا دی گئی تھی کہ میری والدہ تین ماہ سے حاملہ ہیں شادی کے سات ماہ بعد میں نے بطور پہلی اولاد کے جنم لیا اور والدہ سولہ برس کی عمر میں میری ماہ بن گئی میری نانی نانا نے ڈاکٹر سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ وہ ان کے دامات کو یہی بتائیں گی کہ آپ کی بیٹی سات ماہ کی پیدا ہوئی اور یہ سب قدرت کی طرف سے ہوا ہے والد صاحب پہلے ہی سیدھے سادھے آدمی تھے اور وہ سچ میں یہی سمجھے کہ میں سات ماہ کی پیدا ہوئی ہوں والد نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا نام دے دیا اور یوں میری امی نانا نانی سب لوگ بدنامی سے بچ گئے تھے بس اسی وجہ سے میں ست ماہ ہی کہلائی جس کے بچنے کی امید کم تھی پھر بھی نانی اور خالہ نے بہت دہان سے پالا خالہ اگرچہ امی سے سات برس چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی امی نے تو مجھے بس جنم دیا تھا پھر ہاتھ نہ لگایا جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا یوں وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی میں بہت کمزور پیدا ہوئی تھی لیکن نانی کی دیکھ بھال نے مجھے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست و توانہ بھی ہو گئی اور ایک صحت مند خوبصورت بچے کی صورت میں نانا کے آنگر میں چلتی پھرتی تھی والدہ تو ایک کمسن ماہ تھی وہ ابھی تک ماہ کے فرائض سے ناواقف تھی مجھے وہ کیسے سنبھال پاتی اس زمانے میں گھر گھر وی سی آر پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی ہمارے نانا کو بھی انڈین اور انگلیش فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اسی شوق کا خمیازہ ان کو کمسن اور تاوان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا اور منشی کو گھر میں داماد بنانا پڑا تھا امی جان بعد میں بھی ناسدھنی اور اپنی منمانیوں کے باعث گونا گو مسائل کا شکار ہوتی رہی ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے مگر والدہ صاحبہ ناجانے کی سمٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا بڑوں کی ڈانڈ ڈبت اور نصیحت نے ان کو مزید باغی بنا دیا تھا جب میں باشعور ہو گئی تو ان کے بارے میں رائی دی کہ وہ آزاد خیالی نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھی شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھی اور اسی وجہ سے گونا گو مسائل پیدا ہوتے تھے شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں دبے دبے سے رہتے تھے امی کی ان حرکتوں پر غصہ تو کرتے مگر نانا کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہتے لیکن نانا جی کے انتقال کے بعد انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے جو شفقت اپنے داماز سے نانا کو تھی وہ مامو کو نہیں تھی بلکہ وہ تو ابو کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے جب بڑے مامو کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سو ہو گیا تو ابو نے علیدہ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کیا نانی بھی بیٹوں سے ڈرتی تھی مرد ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤ مجھے کوئی اطراز نہیں اپنے بچوں کی بشرت یہ کہ کفالت کر سکو والد صاحب نے کہا کہ خالہ جن میں محنت مزدوری کرلوں گا اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا بس آپ کی اجازت درکار ہے یوں ابو اپنے کمبے کو لے کر علیدہ گھر میں رہنے لگے مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا کم کرایا تھا مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا جلدی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیڑ صاحب کی منشی ہو گئے گزر بسر اچھی ہونے لگی ابو تو صبح کے نکلتے اور شام کو لڑتے والدہ نے ان سے کہہ کر اپنی چھوٹی بہن شہانہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میں اکیلی گھر اور بچوں کی دیکھ بال نہیں کر سکتی اس دوران میری ایک بہن اور بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے تھے بھائی ابھی صرف چھے ماں کا تھا خالہ میرے ننے منے بھائی جواز سے بہت پیار کرتی تھی خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئی تھی نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگی اور ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپورٹ کر جاتی جو سارا دن ہم سے کھیلتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی وہ چھوٹی بہن ہونے کے ناتے سارے کام اتنا فرض سمجھ کر کرتی تھی ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے اشارہ کیا اور کہا کہ میاں تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہو مگر تمہاری بیوی صبح صویرے تمہارے جانے کے بعد کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے کب لوٹ کر آ جاتی ہے کیا وہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے والی صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے کچھ سمجھ نہ آیا تو کہہ دیا ہاں نوکری پر جاتی ہے اب وہ امی پر مزید شک کرنے لگے اچانک گھر آ جاتے امی کو غیر حاضر پاتے تو مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ رہانہ کدھر گئی ہے ہم کیا جواب دیتے وہ مجھے بتا کر تو نہیں جاتی تھی امی اور ابو میں اختلافات بڑھنے لگے اب اسی بات پر جھگڑا رہتا جس سے گھر کا ماحول خراب خطہ چلا گیا لیکن فی الحال محلے میں مبتلا تھے رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنے بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی جب وہ ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانے شروع کر دیئے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غیر آدمی آپ کی جوان بیوی کو لینے یا چھوڑنے آئیں جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ کی بیوی نہ ہی پڑی رکھی ہے اور نہ ہی کہیں جوب کرتی ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں ابو کیا چیک کرتے وہ تو پہلے ہی اس عمر سے پریشان تھے ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلدی گھر آگئے اس وقت تک امی گھر نہیں آئی تھی وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح آتی ہے اسی وقت امی ایک کالی کار سے اتریں اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا جب وہ گھر میں آئیں تو انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر پیٹنا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا والدہ اپنے بھائی کے گھر نانی امی کے پاس چلی گئیں تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئیں امی کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہیں اب وہ اپنی بہن جانی میری پھپو کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے لگیں مگر پھپو کتنے عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتیں وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ سغیر بیوی کو ماف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں ماں کے بغیر نہیں رہ پائیں گے بہن کے کہنے پر ابو امی کو لینے چلے گئے نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کو شوہر صلح سے لے جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے والدہ سے وعدہ لیا گیا کہ اب وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گی وہ بھی شاید ہمارے لیے اداس تھی وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جسے گھر کی عزت پر ہر فاتح ہو امی گھر لوٹ آئیں ہم تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے مگر وہ کچھ عرصے تک ابو سے کیے گئے وعدے پر قائم رہیں لیکن شاید وہ اپنی فطر سے مجبور تھی کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور ان کی ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی جب والد صاحب مہلے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازمہ سے چھٹی لے لی اور امی کی نگرانی کو گھر بیٹھ دے طلاق دینا نہیں چاہتے تھے کہ نانی کے ان پر بہت سے احسانات تھے امی کے عاشق آتے رہے مگر ابو گھر پر ہوتے امی ان کے ساتھ جا نہ سکتی پھر ایک دن ابو امی کا اسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور ابو گھر چھوڑ کر چلے گئے وہ کافی دن نہ لوٹیں جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خامت کو مروا دیا ہے ان باتوں سے رہی صحیح عزت جاتی رہی اور ہمارا گھر میں رہنا دشوار ہو گیا محلے والے الگ پریشان تھے تب امی نے سوچا کہ اس سے پہلے بعد پولیس تک جائے یہاں سے نقل مکان نہیں کر لینی چاہیے سمان اٹھا کر ہمیں دوسرے شہر لے آئیں نیا شہر نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہمیں نہیں جانتے تھے انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے یہاں آئے چھ ماہ گزر گئے میں والد کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی یہاں والدہ آزادی سے رہتی جب دل کرتا تیار ہو کر چلی جاتی یہاں پر والدہ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا خود گھر خرید لیا اسی اسنا میں نانی وفات پا گئی خالہ کو بھابیوں نے تنگ کیا تو مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگی امی نے اب ان کے ذہن کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہی ہو گئی اب میں پندرہ برس کی ہو گئی تھی باشعور ہو چکی تھی کافی باتیں سمجھنے لگی تھی جب والد کے بارے میں سوچتی تو بہت دکھ ہوتا خالہ سے بہت لگاؤ تھا جب ان کو بھی ماں کی روش پر چلتے پایا تو زیادہ صدمہ ہوا اب میں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھا سکتی تھی ماں اور خالہ بچوں کو میرے سہارے چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی میں آٹھویں میں تھی گھر کے لیے مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی لوگ یہاں بھی باتیں کرنے لگے ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں پڑھائی ختم ہو جانے کا بے حد صدمہ تھا آخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی میرے پاس فپو کا فون نمبر تھا ایک دن جب امی اور خالہ گھر پر نہیں تھی میں پڑوسن کے گھر گئی اور ان کی منت کر کے فپو کو فون کیا میں نے فپو سے کہا خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا پھر ابو کو ڈھونڈ کر گھر بھیجوائیں کیونکہ وہ نہ آئے تو میں پڑھ نہیں سکوں گی فپو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں دو چار دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے وہ بھی تمہارے لیے پریشان ہیں مگر تمہاری امی کی آتیں ٹھیک نہیں ہیں مگر میرے کہنے پر وہ تمہاری خاطر گھر واپس آ جائیں گے تم نئے گھر کا ایڈریس بتا دو میں نے نئے گھر کا ایڈریس ان کو بتا دیا فپو نے جب میرا پیغام ابو کو دیا تو وہ خود پر کابو نہ رکھ سکے ان کی شفقت نے جوش مارا اور وہ آ گئے میں نے کہا ابو میری خاطر گھر رہیں تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں اگر آپ ایسے ہی روٹے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا بات ابو کی سمجھ میں آ گئی اور جب والدہ آئیں تو انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ صدر جاؤ اپنی روش بدل لو اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو میں کما کر تمہیں اور بچوں کو پالوں گا والد صاحب کو بیوی کو سمجھانے کے سوار چارہ نہیں تھا وہ بیوی کی غلط روش سے مردہ ہو چکے تھے پھر بھی وہ ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں ان کے آنے سے لوگوں نے باتیں کرنا بند کر دیں لیکن میری ماں نے اپنا چال چلن نہ بدلا والد شک کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے مگر بچوں کی خاطر چک رہے میرے پیارے ابو کے آنے سے میں پھر سے سکول جانے لگی کیونکہ اب امی اور خالہ آسانی سے سارا دن گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی ان کے جو بھی سرگرمیاں تھی وہ مانت پڑ گئی تھی کہتے ہیں چور چوری سے تو جا سکتا ہے لیکن ہیرہ پھیری سے نہیں جا سکتا ایک دن تو حد ہو گئی امی نے گھر سے قدم نکالا اور ابو آگئے وہ ان کو دہلیس پر سے ہی دھکیل کر گھر کے اندر لے آئے پوچھا کدھر جا رہی تھی امی نے بیان کیا بچوں کے کپڑے دھونے تھے سابن نہیں تھا سامنے سٹور تک جا رہی تھی گھبرات میں ان سے معقول بہانہ نہ بن سکا دراصل ایک روز پہلے ابو سابن لائے تھے انہوں نے کہا کل تم نے سابن مگوایا اور آج ختم ہو گیا وہ کیسے ہوا جب تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے آج والد کو بہت غصہ آیا انہوں نے امی کی گردن دمانی چاہی مگر میں نے آس پاس والوں کو بھلا لیا انہوں نے آ کر ابو سے امی کو چھڑوایا والد صاحب شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اپنے اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی والد صاحب مامو کے پاس گئے سارا احوال انہیں بتایا بہن کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے بارحال بڑے مامو نے ابو کو دلاسہ دیا کہ تم سبر سے کام لو باقی میں خود دیکھ لوں گا وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے مامو بھی کب تک پہرا دیتے امی سب حدے پار کٹ چکی تھی ان کی دوستیاں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی اصل میں میری امی خوبصورت بھی بہت تھی بڑے بڑے لوگوں کی ان پر نظر تھی اب وہ غصے میں اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے کچھ دن مامو ساتھ رہے پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو وہ اپنے گھر چلے گئے امی پھر اسی راستے پر چل پڑی میں منجبور تھی مگر دل میں ٹھان لی تھی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائیوں کو خود سنبھال لوں گی اور امی سے علیدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جاؤں گی ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑ رہی تھی میری انگریزی کمزور تھی سلانہ امتحان سر پر تھے ابو میری خاطر گھر آگے اور پھر سے کام پر جانے لگے جو کماتے ساری کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھتے مگر ان کی شریک حیات کو شوہر کی کمائی بہت کم لگتی تھی ابو کے کام پر جاتے ہی وہ پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتی ایسی باتیں نہیں چھٹتی محلے میں ہمارا گھر بدنام ہو گیا اس بار تو محلے والوں نے ابو کی بہت بیزتی کی اور پولیس بھی بلوا لی مگر امی نے اپنے کسی جاننے والے کو کال کی جس پر پولیس الٹا امی سے مازد کر کے واپس چلی گئی محلے والوں نے والے صاحب کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ پکا پکا گھر چھوڑ گئے امی کو پھر آزادی مل گئی ایک روز چچا اور پھپی والے صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے کدھر گئے ہیں امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں ہم تو خود پریشان ہیں چچا کو یقین نہ آیا اور کہا کہ تم نے خود غائب کروایا ہے میں پولیس میں ریپورٹ درج کرواؤں گا اسی پر امی اور ان کی بحث ہو گئی امی نے کہا جو کرنا ہے کر لو اور پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے میری سالانہ امتحان میں پندرہ روز باقی تھے گھر میں ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری ناممکن تھی میری ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی میں نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کرواتے ہیں میں فوزیا کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا تم کیوں پریشان ہو میں نے علید کی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا انہوں نے کہا میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا کہ اس لڑکی کو تم نے خاص توجہ سے زیادہ ٹائم دے کر پڑھانا ہے تاکہ تمام پرچوں کی تیاری ہو جائے لہٰذا اکیڈمی کے بعد بھی دو گھنٹے اس کو پڑھاؤ گے دو تین روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور ایک روز جبکہ تمام طالب علم چلے گئے اس نے کلاس روم کا دروازہ لوگ کر دیا اور مجھے بے عبرو کرنا چاہا مگر میں نے فراسط سے کام لیا اور کہا سر میں اپنی ماں جیسی نہیں ہوں میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ لڑکی ہوں خدارہ مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملانا اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آگئی ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں میں آپ کے ساتھ پورٹ میریج کرنے پر بھی تیار ہوں کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا وہ بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں میرے چار بچے ہیں کیا ایسی صورت میں تم اس سے نکاح کر لوگی ہاں میں کر لوں گی آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں عزت کی زندگی کے ساتھ شہر کی حلال کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے میں اسی پر فخر کروں گی میں شک آپ مجھ سے بیس برس بڑے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ والد تو پتہ نہیں زندہ ہے یا کسی نے ان کو ختم کرا دیا ہے میرے چچہ تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو تمہاری ماں نے مروا دیا ہے ماں عمر رسیدگی کی طرف جا رہی ہے ایسے میں ان کی حرص بری طبیعت کا پہلا نشانہ ہی میں بنوں گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت کے فاقے پڑتے ہوں مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے سر میں بے بس مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور با اسمت لڑکی ہوں میں یہ کہتے ہوئے رو ہی رہی تھی اور میری ہچکیاں بند رہی تھی اس شخص کے اندر کا شیطان اسی دم مر گیا اور ضمیر جا گیا اس نے کہا بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے قواب و عباشی کیوں نہ ہو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں ہاں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں اس نے وقالت کا امتحان پاس کیا ہے اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا اور میں اپنے ارادے پر شرمندہ ہوں دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو میں نے یہی سمجھ لیا کہ تم بھی اسی روش پر چل رہی ہوگی پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضا مندی دی تو انہوں نے بھی شرط رکھی کہ تم کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا میں نے وعدہ کیا ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھرتی سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی ماں تو کیا مامو بھی شریک نہ ہوئے مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی میرے شوہر کا نام زفر ہے جنہوں نے مجھے عزت اور زندگی میں سب سکھ دیا ہے کبھی میری ماں کا تانہ نہیں دیا اس لیے میں نے بھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا پپو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا کیونکہ والد صاحب کا کوئی سراغ نہ ملا چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا مگر جب باو شعور ہوا اور خود بخود میرے پاس آ گیا جس کو میرے خانوت نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وقالت میں لگا لیا آج اس کے زندگی صدر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پپو نے اپنے بیٹے سے کرا دی ہے وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے مگر ماں اب اکیلی ہے جس کا بڑھاپا خوار ہے ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کیا کرتی ہوں اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں والد کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں وہ بہت یاد آتے ہیں ان کے بہن بھائیوں نے ان کا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا ہے سوچتی ہوں کہ میں ان کی بیٹی نہیں تھی مگر انہوں نے مجھے اپنا نام دیا مجھے پیار دیا سچ کہوں تو میں اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہوں شاید ماں سے بھی زیادہ مگر لگتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ورنہ کبھی تو ہم سے ملنے آتے آخر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ آپ میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں میری ماں کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور میرے والد اگر زندہ ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں